موسیقی 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 ہم نے دیکھا آپ نے ایک ویڈیو ڈالی تھی اس لیے تھی کیا بات ہوئی سر ہمارا سکول بھی بہت توٹ گیا تھا دیکھو ہمارا فرز بھی بہت توٹ گیا اور سیدھیا بھی بہت گندی ہے اس لیے ہمارا سکول بھی بہت توٹ گیا اس لیے ہمیں موجیزز روکوست کی تھی اس لیے ہمارا سکول تاکہ نایا بن سکے تاکہ ہم اچھے سے پڑھائی کر سکے اور ہم آئیس آفیزر بن سکے بچے کہاں کھان سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں دھدھار سے بھی آتے ہیں بہت دور سے بھی آتے ہیں بہت سارے بچے آتے ہیں ترکیہ افتان میں والاق نہیں ہوتا جن پر کورپ نہیں کیا جاتا پکستان میں جیسے بلچستان ہوں بیسی یہ ہوئی آپ کے جو پردان منتری ہے وہ سب کا ہوتا ہے تو آپ کیسے لگا گے آپ کی پردان منتری آپ کی بات سن لیں گے وہ سب کی سنتے پوری دیش کی سنتے اس لیے میری بھی سنے انہوں نے سن لیا تو کیسا لگ رہا آپ کو کتنی خوشی ہو رہا ہے کیا آپ کے سکول کو میرے کو بہت خوشی ہو رہی ہے سر کہ ہمارا سکول نہیں ہے بند رہا ہے میرے کو بہت اچھا لگ رہا ہے کیا باد ہے واہ انہوں نے ویٹڈڈ ماشا اللہ سیرہ مدر موسیشن موسیقی بہت بچے آتے ہیں کم لگ بھگ 300 بچے یہاں سکول میں پڑتا ہے اور کافی دور سے آتے ہیں سر دھار سے آتے ہیں ڈبی سے آتے ہیں تھل سے آتے ہیں ادھر نیچے لاکہ ہے وہاں سے بھی آتے ہیں نالے پار سے بھی آتے ہیں سر کھانا سے بھی کافی لوگ کافی بچے ہیں چٹے چٹے بچے سکول سبا سبا آتے ہیں دور سے تو مشکل ہوتی ہے کہ ہر کھانا بھگتا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ موٹی جیسے بہت ہی میں آئی ایس آفسر کیا وہ جب تک کچھ نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ سے آئے ہیں اس کے ساتھ سے ایک ایک موٹف تاہی ہے بس بچے دیش کی سنتے بہت سنتے ہیں وہ ضرور سنیں گے اور اسی موٹف تتہائے ہیں انہوں نے ساری چیزیں موڈی جی کے سامنے لائے دائید گی 24 میں اثر کام شروع ہو گا تھا تو اس کا سب سے پہلے یہ انکمپلیٹ ابھی بھی دیکھیں اس کی جو خستہ حالت ہے سرچ دیکھیں کہ کیا دو ہزار چودہ میں کام لگا آپ دو ہزار تئیس ہے کتنا ٹائم لگتا ہے ایک بیلڈن کو تیار کرنے کے لیے اب تو گورنمنٹ کے پاس جنہوں نے بھی یہ کام لیا کہ بھنہ نہیں ہے کہ روڈ نہیں ہے ہمارے پر دھنمنٹر نے روڈ آپ تو کہیں کہ کہیں پہنچا دیا کوئی بھی یہ بھنہ نہیں ہے لیکن یہ انکمپلیٹ کیوں ہے گلتی کس کی ہے ایڈمی سٹیشن کی ہے ٹھے گے دار کی ہے اس کو پورا بیریفیشن ہونی چاہیے جس کی بھی گلتی ہوگی وہ سے سامنے لانا چاہیے بلکل ہم 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 اس بیلڈنگ کے علاوہ جس کی بات بچھی نے کی تھی اس کے علاوہ بھی یہاں لگ بگ ایک روڈ کے جو پروجیکٹ ہے اس سکول میں ہماری سنکشنڈ ہے تو وہ کام چھوڑے سے رکے ہوئے تھے پانی کی بھرنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے تو وہ ہم نے شروع کروا دی ہیں اس میں آرٹس اور کراپس کا روم ہے وہ کشنر روم ہے ہمارے آئی سیٹی لیب یہاں چل رہی ہے تو یہاں پہ یہ کام تھا یہ جو کنٹریکٹر تھا اس کی وجہ سے رک گیا تھا اب اس کو دوبارہ سے سکار نے اس کو پھر سے شروع کرانے کا آہ نینے کی ہے حالانکہ جو آہ جو کمی پیششیں پیچھے پیچھے رہی ہیں اس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جو آگے کا کام ہے وہ کریں گے کتنی محصوم سے یہ بچاری ہے نا سوچ سمجھ رکھنے والے بچے ہیں پڑھنے والی بچے ہیں جی فوکس ہم بھی اسی پڑھ دیتے ہیں نیچے ہی بیٹھ دیتے ہیں نیچے ہی بیٹھ دیتے ہیں جی یہ ویڈیو ہے اور اس چھوٹی سی بچی نے پہلے اپیل کی تھی اور یہ اس نے بتایا بھی یہ انہوں نے کے مطلب اس نے اپیل کی تھی کہ پردان منتری مہدی جی کے لیے کہ یہاں پہ سکول جو ہے وہ ہمیں پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے کیونکہ سکول کی جو آلت ہے وہ صحیح نہیں ہیںorkyn ہم نے پڑھنا ہے اور ازہ exercises بننا ہے تو بچی بڑی نہ سوم تھی اور پڑھائی کے لائک بھی تھی اور ایسے ایریا میں مطلب پڑھنے والے بچے بھی ہوں تو ان کو سوکتے ہیں اس لئے کیونکہ وہاں پر بندہ بھی آسانی سے نہیں پہنچ پاتا کوئی تو سوکتے ہیں یہ اسانی سے نہیں کھونتے ہیں لیکن ہوئی جی نے وٹس بنا دی ہیں اور ان جیسے جو دور دراز دیش کے اینڈ پہ لگتے ہیں ان کی بھی سننے ہو رہی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے ایک اپیل پہ مطلب کسی نے سن لیا ہے سوچل میڈیا کے طاقت بھی ہے اور دوسرے نمبر پہ مہدی جی نے سنا بھی ہے یہ ہوتی ہے لیڈرشپ تو اچھے لیڈرشپ ہوتی ہے کیونکہ اس نے ایک بچی کو دیکھا مطلب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ دیش کے اینڈ پہ اور اپیل کر رہی ہے اس نے فٹا فٹ انہوں نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا اور انہوں نے وہاں پہ ٹیم بیجی اور سارا کوئی چیک کریں ادھر اور ابھی کام پھر سے دوبارہ شروع ہونے والا ہے اور سکول بننے والا ہے اور ایک لیڈرشپ ہوتی ہے یہ والی جو کہ سب کا خیار رکھتی ہے ایک لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو پاکستان کی ہوتی ہے جو بیڑا گھرک کر دیتی ہے کیونکہ پاکستان کی کشمیر کے اینڈ والے ایریا میں ابھی تک روڈ گیا موبائل کے سگنل تک نہیں پہنچے دوسرا جو ہے وہ بلوچستان ہمارا ایریا فٹا کے علاقے وہ سارے مطلب اسماندہ علاقے ہیں اور وہاں پہ کوئی سہولت نہیں دی جاتی اور وہاں کے لوگ اب کہیں کہ ہم ہم نے پاکستان کے ساتھ رہن ہی نہیں حملہ دا ہونے تو پھر وہ اپنی جگہ سچی ہے نا جب بلوچستان کے کہتے ہیں کہ ہم نے ساتھ نہیں رہنا تو ان کو پھر مارا جاتا ہے تو اسے بہتر نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کو سہولتیں دی جائیں ان کو جو پاکستان میں باقیوں کو سہولتیں ملتی ہیں ان کو بھی ملیں تو وہ نہیں کہیں گے وہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے پاکستان ہماری بات سنت ہے کہ ہم بھی پاکستان نہیں ہیں تو مارنے سے تو بہتر ہے بندہ ان کی سنیں اور انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ واقعی بہت کمال کی ہے اور اچھی ہے جنہوں نے بچی کی ایک اپیل ایک بچی کی اپیل پہ یہ سارا کام کیا ہے تو بچی میں بھی کانفرنس لیول بہت اچھا ہے اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہاں پہ مطلب کشمیر کے کچھ لوگ کچھ جو دور دراز کے لاکھے ہیں ان کی بھی سنی جا رہی ہے اور وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ بچے اتنے ٹالنٹڈ ہیں اور پڑھنے لکھنے والے ہیں اور ان کو بھی پڑھائی اچھی سے ملے گی اور وہ بھی کچھ بنیں گے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور سلیوٹ پیش کروں گا پیہ مودی جی کو جنہوں نے یہ قدم اٹھایا اور ایک چھوٹی بچی کی آواز پہ جو ہے وہ لبائکا اور باقی یہ ہے کہ اوبرال ویڈیو انہوں نے اچھی کریئٹ کیا ہے ایک موٹیویشنل بھی ہے اور باقی اس طرح دوسرے جہاں پہ مطلب یہ سولتے نہیں ہوں گی وہاں کے لوگ بھی اب یہ ایسی اپیل کریں گے اور ایک اچھی بات ہے لیڈرشپ اچھی ہے انہیہ کے اور وہ سنیں گی بھی ان کی اور یہ بھی ایک لوگوں کو کانفیڈنس پیدا ہو چکا ہے کہ وہ سنیں گی ضرور اور مودی جی جو ہیں وہاں ہمارا کام بھی کریں گے اور باقی یہ بلکل اچھی ہے ہم نے یہ ویڈیو اپیل والی نہیں دیکھی اگر کسی کے پاس لنک ہے تو وہ سینڈ کریں ویسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور کہ اپیل اس بچی نے کیسے کی ہوگی اور کتنی معصوم سے بانے کے اس نے اپیل کی ہوگی اور ویڈیو دیکھ کے اچھا بھی لگا مزا بھی آیا اور واقعی سلوٹ پیش کرتا ہوں ایسی لیڈرشپ کو معصومیت واقعی ہے اس کے چہرے پر میں سٹارٹنگ میں کہہ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا رینڈمی کیمرہ گمارہ رہے ہیں اور کسی بچی کو دکھا رہے ہیں میں کہہ رہا تھا علی بھائی کو کہ یہ پڑے لکھی بچی ہے پڑھنے میں فوکس ہے اس کا کیمرے کی طرف دیان نہیں اور وہی بچی تھی اور ایڈی ایڈ پتا چلا کہ وہی بچی ہے لیکن یہ ہے کہ اب بچوں کا وہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اور نکھرتا جا رہا ہے اور لوگوں کو پتا چل گیا ہے چھوٹا بچہ اس کو بھی پتا ہے کہ یار ہماری اپروچ اب وہاں تک پہنچنے میں ہمیں مشکل نہیں ہے ہم نے کوئی خاتنی لکھنا کوئی پیپر سائن نہیں کرنا کچھ ایسا نہیں کرنا سمپل ایک ویڈیو کرنی اور کر کے اس کو اپلوڈ کر دینا وہ باقی کام جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہوتا جائے گا اور ایک اچھی چیز ہے لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے جنہوں نے اس چیز کو لیٹ کیا پروجیٹ کو لیٹ کیا کیوں نہیں بنا اس چیز کے اوپر بھی ورک آؤ اٹھنا چاہیے انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ کون سا کسی نے پوچھنا ہے یہ تو دور پرات کے لگے لیکن مہدی جی آئے ہیں تو انہوں نے پوچھنا شروع اب آپ نہیں بچ سکتے اور آپ دو نمبری کریں گے کہیں پہ بھی اور آپ پکڑے جائیں گے سوچل میڈیا کی طاقت بہت ہے اور ایک بچی نے دکھا دیا اور انہوں نے اچھا کام کیا اور میں اس کے والدین کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے اس کو آگے بڑھنے میں مدد کر رہے ہیں اور باقی ہے کہ کورمیل کو بھی ساتھ دینا چاہیے اور بچوں کا بھی ان جیسے اور بچوں کا بھی اور باقی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی ہے اور معصوم سی ہیں کیوٹ سی ہیں ماشاءاللہ اور زبردست ویڈیو تھی اور میں کہوں گا ایک قسم کی انفرومیشنل ویڈیو تھی اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ کیا ورڈ یوز کریں میرے ذہن میں نہیں آرہا لیکن یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے پربابت میرے حال میں میں نے صحیح ورڈ یوز کیا ہے اور مستقبل میں آنے والے وقت میں ان لوگوں کے لیے ہوگا اور باقی یہ ہے کہ ویڈیو انفرومیشنل تھی اچھی ویڈیو تھی اگر لوگوں نے انجوئی کی ہوگی ہم لوگوں کے ساتھ اگریں جوئے گی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چیک کریں مارے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز نویفکیشن بیل پر کلک کرنا بد بھولیے گا اور ایک اوریجنل ویڈیو کی لنک وہ بھی ڈسکرپچن میں موجود ہوگی جائیں وزٹ کریں چیک کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھیے گا تو ہمیں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیش